لوگاہیس تو کیسے ہیں آپ ساتھوں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو سٹیل گرڈ کی اسٹوڈی کے اوپر ویڈیو دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو لارڈ ریکن کی اوریجن جانا بہت ضروری ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لارڈ ریکن کی پوری اسٹوڈی بتانے والا ہوں اور اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پر فولو نہیں کیا تو کر دیجئے کیونکہ میرے چینل سے جوڈی ساری اڈیٹ آپ کو میرے انسٹاگرام اکاؤن پر مل جائے گی تو بینہ کسی دیر کریں شروع کرتے ہیں آج کی اس آسم ویڈیو کو تو جیسا کی ہم سب جانتے ہیں کہ ارث کی پروٹیکشن کے لیے جوڈان نے ٹینیجرز کی ایک ٹیم بنائے جسے ہم پاور رینجرز کے نام سے جانتے ہیں اور ان سے لڑنے کے لیے ریٹا نے سکس رینجرز کو بنایا جو تھا ٹومی اڈویوار بیسکلی ٹومی پوری طرح ریٹا کے کانٹرول میں تھا اور ریٹا کا کانٹرول ٹومی کی بلیک ڈریکن سوٹ سے تھا تو جب ریٹا نے ٹومی کو رینجرز کو ختم کرنے کے لیے بھیجا تو جیسا کے ساتھ ہوئے ایک بیٹل میں جیسا نے ٹومی کی وہ بلیک ڈریکن سوٹ توڑ دی جسے ٹومی ریٹا کے کانٹرول سے فری ہو گیا اب یہیں سے دونوں ٹائم لینڈ الگ ہوتی ہیں جیسا کی ہم سب جانتے ہیں کہ فری ہونے کے بعد ٹومی اچھائی کا ساتھ دیتا ہے لیکن ایسا اس ٹائم لینڈ میں نہیں ہوتا ہے اس ٹائم لینڈ میں فری ہونے کے بعد ٹومی واپس ریٹا کے پاس جاتا ہے اور ٹومی سوچتا ہے کہ اس نے بہت ہی برے کام کی ہیں اب اس کے پاس اور کوئی راستر نہیں ہے اسی لیے اس نے جو شروع کیا ہے وہ اس کو ختم کرے گا اس کے بعد ٹومی ریٹا کا پوری تھنا ساتھ دینے لگتا ہے ارث کو کانکرر کرنے میں دیرے دیرے رینجرز کمجور پڑنے لگتے ہیں اور ارث کی سیچویشن بگرنے لگتی ہے تب جوڑون ایک راشن نکلتے ہیں کہ وہ ارث کی ساری اچھائی کو ملا کر ایک وائٹ رینجر بنائیں گے جس کے لیے جیسن کو چونہ جاتا ہے جب وائٹ رینجر بنانے کا پروسس چل رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ریٹا کی آرمی حملہ کر دیتی ہے اور بچے ہوئے رینجرز ان سے لڑنے چلے جاتے ہیں اور وائٹ رینجر بنانے کے پروسس کے دوران وہاں پر ٹومی آ جاتا ہے اور جیسن کو مار کر وائٹ رینجر کی پاور ایبزورپ کر کے ایک ہائیبری رینجر بن جاتا ہے وہیں پر رکھے سابہ کی پاور کی مدد سے وہ جوڑون کو مار دیتا ہے اور پھر ٹومی باہر آتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ اب میرا نام ٹومی علیوبر نہیں ہے اب سے میرا نام لارڈ ڈریکن ہوگا دھیرے دھیرے وہ اس ٹائم لائن کی ارث کو ختم کر دیتا ہے اور پوری طرح کونکرر کر لیتا ہے وہاں پر لارڈ ڈریکن کا راج ہوتا ہے اور وہ وہاں کے سارے رینجر کو ختم کر کہ ان کے پاور کوئن چھین کر ایک اپنی پاور رینجر سلیئر آرمی بناتا ہے پھر کچھ ٹائم باہر جو لارڈ ڈریکن ہوتا ہے وہ ریتا کو بھی مار کر اس کی جگہ لے لیتا ہے اور پوری طرح سے ارث پر اپنا کنٹرول کر لیتا ہے اس ٹائم لائن کے رینجر میں سے صرف دو رینجر ہوتے ہیں جو جندہ بچے ہوتے ہیں راکی اور ٹرینی اور جو سابہ ہوتا ہے اسے مرنے سے پہلے جو ڈان میسج دیتے ہیں کہ کسی دوسری ٹائم لائن سے دو رینجر اس ٹائم لائن میں آئیں گے اور اس ٹائم لائن کو بچائیں گے یہ بات وہ صرف راکی کو بتاتا ہے اور کہیں گائب ہو جاتا ہے پھر کافی سالوں بعد اوریجنل ٹائم لائن والے ریتا ڈریکن سے کانٹیک کر لیتی ہے وہ ڈریکن کو بتاتی ہے کہ اس ٹائم لائن والے رینجر کے پاس اس کی باوڈی کا علاج ہے وہ ریتا سے رینجر کو اس ٹائم لائن میں بھیجنے لئے کہتا ہے لیکن ریتا ایسا نہیں کر سکتی ہے ٹولورڈ ڈریکن اپنا سب سے پارفل ویپن بلیک ڈریکن زورڈ اس ٹائم لائن میں بھیجتا ہے اور وہ بہت طاقتور ہوتا ہے وہ رینجر پر کافی بھاڑی پڑتا ہے رینجر اس کو ہرا نہیں پا رہے ہوتے ہیں اسی بیس رینجر کی پاور میں کچھ گربری ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے ان کا کلر پوری طرح گرین ہو جاتا ہے اور بیسکلی ٹومی کی پاور بھی چلی جاتی ہے لیکن ٹومی کی پاور جانے کے بعد بھی وہ اس کے اندر گھس کر لارڈ ڈریکن کے بلیک ڈریکن زورڈ کو ہرانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کے سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ایک جوڑتار بلاسٹ ہوتا ہے اور اس بلاسٹ کے قارن وہ لارڈ ڈریکن کی ٹائم لائن میں پہنچ جاتا ہے لارڈ ڈریکن کی ٹائم لائن میں پہنچنے بعد وہاں پر ان کو کوئی سخص دکھنے رہا ہوتا ہے نہ کوئی انسان نہ کوئی جانور بس چار تر سننا تھا تبھی ٹومی اور بلی اس کی اور ریٹا کی اسٹیچو دیکھتے ہیں ان دونوں کو کافی سوک لگتا ہے تبھی وہاں پر ڈریکن کا ایک سولجر آتا ہے اور وہ ان دونوں سے ایڈی مانگتا ہے تبھی اچانک لارڈ ڈریکن کا سولجر ٹومی کے پاس بیگر دیکھتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے تمہیں یہ کہاں سے ملا اور وہ اس کو اریسٹ کرنے لگتا ہے تو کسی طرح بلی ٹومی کو اس سے چھڑاتا ہے اور تبھی وہاں پر جتنے سولجر تھے سب ان کے پیچھے پر جاتا ہے وہ کسی طرح بچتے بچاتے ہوئے کافی دور آ جاتا ہے کافی دور آنے کے بعد وہ ان کو ایک کیر دیکھتا ہے جس میں سے ایک آواز در رہے ہوتی ہے ٹومی اس آواز کا پیچھے کرتے ہوئے اندر جاتا ہے اور تبھی اس کو سابہ ملتا ہے وہ سابہ سے بات کری رہا ہوتا ہے تبھی وہاں پر لارڈ ڈریکن کی آرمی آ جاتی ہے اور ایک سپ لینڈ ہوتا ہے اس سپ میں سے انٹری ہوتی ہے لارڈ ڈریکن کی تو لارڈ ڈریکن کہتا ہے ویلکم میں ہوں لارڈ ڈریکن اور تم لوگ میری دنیا میں ہو ایک بہتر دنیا میں یہ بات سن کر ٹومی کہتا ہے جرور یہ یہاں کا باؤس ہوگا لیکن یہ جانتا نہیں کہ اس کا پالا کس سے پڑا ہے اس بات کو سن کر لارڈ ڈریکن کہتا ہے بیسر ٹومی لیکن تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارا پالا کس سے پڑا ہے تبھی وہ اپنے ہیلپ نکالتا ہے جس کو دیکھ کر ان لوگ کا بہت بڑا سوق لگتا ہے تو ٹومی کہتا ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یہ میں نہیں ہو سکتا تو لارڈ ڈریکن کہتا ہے بلکل میں تم نہیں ہوں بلکہ میں تم سے کافی بہتر ہوں لارڈ ڈریکن اپنے سولیس کو آرڈر دیتا ہے ان دونوں کو پکڑنے کے لئے تو تبھی سابا کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا لارڈ ڈریکن لیکن میرے پاس اس سے ہڈ کے پلان ہے تبھی وہاں پر بھوکم کا تیج جھٹکہ آتا ہے اور جمین پھار کی ٹائگر چوٹ نکل آتا ہے پھر وہ دونوں بھاگ کر فلانک فیلکن جوٹ کے اندر جاتے ہیں اور فائرکل جاب کسی طرح ان کو بچا کر ایک جنگل میں چھوڑ دیتا ہے پھر سابا ان کی ٹائم لین میں کیا کیا ہوا کیسے وہ لارڈ ڈریکن بنا پوری اسٹوری ان لوگ کو سناتا ہے تبھی وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ ان کو پکڑ کر اپنے باوس کے پاس لے جاتے ہیں وہاں جانے پر ان لوگ کو پتا چلتا ہے کہ ان کے باوس راکی اور ٹرینی ہے جو ان کے فرینڈ ہے وہ دونوں ان سے بتاتے ہیں کہ وہ کسی اور ٹائم لین سے ہیں پھر جو بلی ہوتا ہے وہ ٹرینی کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ اس فرلڈ میں کیا کیا ہوا اور کیسے ہوا پھر وہ بتاتے کہ اس نے اس ٹائم لین کے بلی کو کیسے مارا کیسے اس نے جیسن کو مارا یہ سب باتیں وہ اس کو بتاتے اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ سابا نے بتایا تھا کہ کسی دن دوسری ٹائم لین سے دو رینجز آئیں گے جو اس ٹائم لین کو بچائیں گے یہ سب باتیں چلی رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر لاؤڈ ڈریکن کی آرمی آ جاتی ہے اور ان سب پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ٹومی ان سب کی مدد کے لیے فیلکن جوڑ کا استعمال کرتا ہے لیکن فیلکن جوڑ کو دیکھتے ہی وہاں پر لاؤڈ ڈریکن آ جاتا ہے اور ٹومی اور لاؤڈ ڈریکن کی فائٹ ہوتی ہیں اس فائٹ میں ٹومی ہار جاتا ہے اور لاؤڈ ڈریکن فیلکن جوڑ کو لوگ ہار محلو ورنہ میں ٹومی کو اسی وقت یہیں پر ختم کر دوں گا وہ ٹومی کو مارنے والا ہی ہوتا ہے لیکن بلی اور ٹرینی باہر آ جاتے ہیں وہ ٹرینی سے اس کا پاور کوئن یوز کرنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ ٹرینی ہی ایک اکلاوتی رینجر ہے جس کے پاس اس کا پاور کوئن ہے اور وہ بچی ہے بلی نے اس کے پاور کوئن میں کس کیا ہوتا ہے لیکن جب وہ پاور کوئن کا استعمال کرتی ہے اسی ملوک سیکنڈ ٹائم لائن میں جو ہماری اور ایجنل ٹائم لائن ہے جہاں سے یہ ٹومی اور بلی آئے ہیں اس ٹائم لائن کی یلو رینجر جو بلیک ڈریکن سوٹ ہوتا ہے جو لارڈ ڈریکن نے اس ٹائم لائن نے بھیجا تھا وہ اس ٹائم لائن کی یلو رینجر کے ساتھ جھوڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس ٹائم لائن کے جو لارڈ ڈریکن اس کو کافی تیز جھڑکا لگتا ہے اور اس کی پاور چلی جاتی ہے لارڈ ڈریکن کی پاور تو جاتی ہے اور اس ٹیم لائن میں جو لینجس تھیں جو گرین کلر میں ہو گئے تھے ان کی پاور واپس لوٹ آتی ہے اور وہ کچھ سمیے بعد اس ٹیم لائن میں آ جاتے ہیں اور لارڈ ڈریکن چار صرف سے گر جاتا ہے پھر لارڈ ڈریکن اور ٹومی کے بیس میں ایک کافی خطرناک بیٹل ہوتی ہے اپنے آپ کو ہر تکوہ دیکھ کر لارڈ ڈریکن خود ہی ماؤنٹن سے کود کر اپنی جان دی دیتا ہے تو لارڈ ڈریکن کے جانے کے بعد اس دنیا میں ساندھی کمہال ہوتا ہے باق اس ٹیم لائن کے رینجس اس ٹیم لائن کے رینجس سے ملتے ہیں اور انہیں بہت ہی خوشی ہوتی ہے پھر کچھ دیر بعد وہ لوگ اپنی ٹیم لائن میں لوٹ جاتے ہیں لیکن جب وہ اس ٹیم لائن میں لوٹ رہے ہوتے ہیں تبھی لارڈ ڈریکن جندہ رہتا ہے اور آٹومیٹک اس ٹائم لائن میں پہنچ جاتا ہے تو گائز آج کی ہماری ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے اس کی آگے کی اسٹوری سٹریٹ گریڈ میں کنٹینی ہوگی کیونکہ یہ تو اسٹریپ ٹیلر تھا سٹریٹ گریڈ تو اس سے بھی دندار ہیں اب تک پاور رینجس کا اتنا بڑا ایونٹ ہم نے کسی بھی ٹی وی سیریز میں دیکھنے کو نہیں ملا اور یہ کافی خطرناک اسٹوری ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور زیادہ سے دھر لائک ٹھوکیے تاکہ میں سٹریٹ گریڈ کا ایویسٹورٹ جل سے جل بنا سکتا جتنے زیادہ لائک ہوں گے میں اتنی جلدی اسٹوری آپ کے لئے لے کر آوں گا تو چلیے گائز چلتا ہوں اگلے ایویسٹورٹ میں ملیں گے